ہر سال ماہِ رجب کی تیرہ تاریخ کو مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام کا یومِ ولادت دھوم دھام اور مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اسی سلسلے میں شہر کے بہت سے علاقوں میں جشنِ ولادتِ حضرت علی علیہ السلام کی تقریبات منعقد کی گئیں اسلام پورا میں کسرِ نوروز کی ذریعہ تمام تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں محبانِ علی نے کسیر تعداد میں شرکت کی مہمانوں میں سابق وزیر خواجہ علی محمد، بی ایس پی خواجہ زاہید عباس، خرم عباس، علی عباس، حسن رضا، کارڈینیٹر ٹو وزیر علیہ پنجاب نوید کمال بھٹی، ڈاکٹر علی میاں، ایم پی اے ڈاکٹر زمرد یاسمین رانا، تاثیر شاہ، بشارت علی رزوی، رانا سعید اختر اور دیگر شامل تھے اس موقع پر سو پونڈ وزنی کیک کٹا گیا نو جوانوں نے اس موقع پر حضرت علی کی شان میں قصیدہ خانی کی اور دھمال ڈالی مولا کائنات کے جشن زہور کے سلسلے میں اردو بازار میں تنظیم اہل سنت سنگت جھولے لال کے ذریعے تمام تقریب مناقت کی گئی جس میں تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے آشکانِ مولا علی نے شرکت کی اس موقع پر محفلے نات کا انعقاد بھی کیا گیا تھا محفل کی خاص بات یہ تھی کہ اس تقریب کے لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خاص طور پر پانچ سو پونڈ وزنی کیک تیار کیا گیا تھا اس موقع پر گلوکاروں نے حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت اور قصیدوں کے نظرانے پیش کیے بسلسلہ جشن زہور مولود کعبہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام سمن آباد میں بہت بڑی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا انعقاد خادم الفقرہ راہیل احمد محبوب شاہ وارسی نے کیا تقریب میں پیر سید زہور قازمی پیر سید مقدس قازمی پیر سید علی رضا پیر سید افضال حسین زنجانی سمیت مختلف مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر قوالی کا بھی احتمام کیا گیا تھا معروف قوال فیض علی اور اختر چشتی نے اپنے مخصوص انداز میں مولای کائنات کی شان میں قوالیاں پیش کی جس پر پنڈال میں موجود عقیدت مندوں نے وجد میں ڈوب کر دھمال ڈالی شیر خدا شہنشاہ ولایت حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ تمام اہل اسلام کے لئے قابل احترام و تقلید ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول کے مطابق آپ تمام کائنات کے مولا ہیں اسی لئے آپ کے یوم ولادت کے موقع پر شہر میں ہونے والی تقریبات میں تمام مسالک اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کر کے اتحاد بین المسلمین کی بہترین مثال پیش کی جسے بلا شبہ مسلمانوں کے درمیان پیار اخوت اور رواداری کا عملی مظاہرہ کہا جا سکتا ہے یقینا ملک عزیز کو درپیش مسائل کا حل اتحاد بین المسلمین میں پوشیدہ ہے کیمرمن زیشان یوسف کے ساتھ رفت عباس سٹی فورٹی ٹو